یہ مندر کے پچھے کا درشح ہے دوزار تیرہ میں جب یہاں بادل فٹا تھا تو یہ پورا ایریا جل مکن ہو گیا تھا سب کچھ نشٹ ہو گیا تھا لیکن مندر کے پچھے جو یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر سے پانی آیا تھا پہاڑ کے اوپر سے یہ بڑی سی شلہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مندر کے پچھے آکے روک گئی اور مندر کے پانی ٹچ بھی نہیں ہو پایا اس شلہ سے دونوں طرف سے پانی نکلنے لگا اور مندر سے بچ گیا اور ایک بہت بڑا چمتکار مانے جاتا ہے اتنی بڑی سی شلہ پہاڑ کے اوپر سے لوڈک کر مندر کے جشت پچھے آکے روک گئی جس سے پانی کے بہاو کے پانی کے بہاو کا اثر نہیں ہو مندر پر اور یہ مندر سے بچ گیا باقی یہ پورا علاقہ تحسنیس ہو گیا سا 2013 کے بادل فٹنے کے وجہ سے تو ابھی اسی پتھر کی پوزہ کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ دیکھئے کتنی بڑی سیلہ ہے اور یہیں آکے روکی تھی جبکہ یہاں ڈڑان ختم نہیں آتی ہے موچائی پہ اپنے آپ روک گئی یہ سیلہ باقی پورا اتراخنگا لگ بگلہ کا دل بگن ہو گیا تھا جبکہ مندر میں پانی نے گوش پایا مندر lutنی میں پانی میں پانی میں پاتھی موسیقی